اسلام علیکم دولے صاحب کیا حال ہے جی مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک شہینہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور خاص طور ہمارے بھائی یاسی جو جاندول ہے کہ نکاحہ کا کال ہم بتا رہے تھے تو وہ جنابی معاشرہ سے نکاحہ ہو گیا ہے یہ ہے کہ جب ہمارے ہیں چیزے ہیں جب ہمارے ہمارے ہیں سب ٹھیک ہے جب مرہ اللہ پاک ان کو شفاہت ہے جب اولاد اللہ پاک ان کو ایک اولاد ہے ماشاءل سے صبح کو ٹھیک ہے تو ابھی جہنہ شہین یاسن جو سمجھا لکات کرتا ہے ویسے تو رات جہنہاں ملے تھے ویڈیوز میں جہنہاں ملے تھے بھی رہا ہو گئی السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے کیا حال ہے الحمدللہ طبیہ ٹھیک ہے کیا حال ہے علیکم السلام ٹھیک ہو الحمدللہ آپ سنائے ہم بلکل ٹھیک طبیہ ٹھیک ہے ہم جی کیسا رہا سفار بہت اچھا رہا اچھا پہنچ گئے ماشاءاللہ ہاں جی اور دھولے دھولے صاحب بھی پہنچ گئے دونوں کو ساتھ لے ہاں جی دونوں کو بہت اچھا کیا ہے ہمارے تو تیاری نہیں تھی وہ تو اچانک ہو گئی وہ کیسے وہ دھولے صاحب کو ساتھ آنا تھا نا اسے رسلے کا پتہ نہیں تھا اس لئے اچھا ہاں وہ ہمیں لے کر آئے ہیں نہیں ابھی تو آپ ان کو لے کر آئے ہیں ہاں ویسے ساتھ آئے ہیں نا لے کر تو وہ آئے ہیں اچھا اچھا مطلب خرچہ شرچہ ہاں انہوں نے اچھا واہ جی واہ چلو پہنچ تو گئے نا آپ جی الحمدلہ پہنچ گئے اچھا واہ جی وہا تھانڈ تھی وہاں پہ تھانڈ بہت تھی اور یاسن بھائی کہاں ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ہاں ویڈیو ساتھ یا سن بھائی باہر نکلو وہ دیکھو گچھی کپ نے آگئی ہے ادھر لے آو کہاں لے کے جا رہی ہو کسی کے گچھی نہیں کپ لے نا سلام علیکم علیکم سلام اوہ جی کیا حال ہے ادھر سے آجو ادھر سے اندھیرا ہے کالے کالے لگ رہے ہو اصل میں جو ہے نا بس پہ جو نا وہ پھیکس پولڈر لگ گئے نا ہمیں اچھا اس کی وجہ سوڑے کالے گا کیا حال ہے ٹھیک ہے اور دولے صاحب کیا حال ہے آپ کے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ ٹھیک ہے پہنچ گے ماشاءاللہ جی الحمدللہ چلو الحمدللہ ٹھیک تھا یہ جی یاسن کا جو ہے کزن ہے بھائی ہے تو ان کی جو ہے شادی کروا رہے ہیں مطلب ابھی نکاحہ کروا رہے ہیں آج جو ہے پروگرام ہے نکاحہ کا دو دولے ہیں دوسرا دولہ کھدر گیا ہے دوسرا بھی آ رہا ہے وہ ادھر چھپا کھڑا ہے آ جاؤ یار آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے آسلام علیکم ایکٹیو کو کیا کرنے ہیں ان کے جو ہے نکاحہ کروانے آج چلیں آپ کو لوگوں کے لئے کھانا جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر جو ہے آج پروگرام ہے شہینہ میڈم نکاحہ کا آج جو ہے نکاحہ کرنے ہیں ان دونوں کا تو پھر اس لئے تو بلائے تھا آپ لوگوں نے کرنے ہم نے کیا تیاری کرنے کریں گے ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ہم ریڈی تو پھر ہم بھی جائیں گے کہ وہاں آپ لوگ ہاں ہاں آپ نہیں جاؤ گے یہ ہی پوچھنا تھا ہم نے آپ لوگ بھی جاؤ گے وہ صرف انتظار ہے کھانا آج جمعہ کا دن ہے جمعہ بھی پڑھیں گے جمعہ کے بعد تین بجے کا پروگرام بنا رہے ہیں نکاحہ کرنے کا جائیں گے پھر دونوں کو دوپٹا جو سوڈ لے آئے تھے ان کے پیلے پیلے وہ بھی دیں گے نا ان کو اور آج ابھی ابھی ہم گئے تھے مٹھائی لینے کے لیے مٹھائی بھی لے آئے ہیں اور ان کی چپلیں لینے تھی وہ بھی لے آئے ہیں دونوں کی چپلیں تو نہیں دکھایا وہ دکھا جاتے ہیں نا تو لے آتی ہو تو لے آؤ ہاں جی امی جان جو ہے کھانا بنا رہی ہے دیکھتے ہیں میں کیا بنا رہی ہے چلو امی جان کیا بنا رہی ہو آپ یہ کونس ہے آلو پولا ہے ویڈ 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 اچھا واتساوہ چتا بھول گئی ہو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی کیا کہہ رہی ہو جب بان جائے گا نا شیئر کر رہی اچھا پہلے نہیں شیئر کر رہی نہیں کیوں اچھا وہ اصل میں امی جان جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہے کبھی ساوہ بول دیتی ہے پلاو کو کبھی چٹا بول دیتی ہے ابھی کیا کر رہی ہو بنا رہی ہو گھیو کام ہے اس لیے گھیو کام نہیں ہے آپ چلو دکھاتا میں آپ اتنا سارا گھیو ڈبے کو ڈبا بڑا ہے لیکن اس میں گھی کافی سارا ہے وہ دکھاؤ یہ کام گھی ہے اچھا شہینہ گھی لے آگی میں لے آتی ہوں بڑی ہوگی چھوٹی نہیں ہو وہ کہہ رہے میں نہیں لے جا رہی اچھا یہ آئی ہو یہ یہ لے کے آئے گی ادھر آ جاؤ میری بھانجی آئی ہو یہ چھوٹی اس کو کہتا ہوں یہ لے آگی گھی کتنی کتنا لے آگی ایک کلو لے آگی ہاں چلو ٹھیک ہے کہہ رہی ہے ایک کلو گھی لے آگی چلو آپ پھر آپ نے سارا سمان ریڈی کار لیا ہے بیٹھو پھر شروع کرو جب تک یہ چمچ ہی نہیں چاولے ملا اور یہ کون سا ہے ایک کلو گھی ٹھیک ہے جل دیا چلو ادھر نظام ریڈی ہے یہ دیکھیں دھنیا اور اس کے بعد رشتہ دار اور اتنی ساری ہری مرچیں اور نیچے ٹاماتر پیاز اور یہاں پہ آگ جال چکی ہے آپ بنا رہی ہو یا می بنا رہی ہے اچھا دونوں رال کے نہیں بنا رہی اچھا میرا گھار دیکھا ہے اب آپ نے بہت اچھا لگ رہا پساند آیا ہے ہم نے مٹی دلوائی ہے یہ پھر ایستا ایستا جو ہے سیٹک کروائیں گے تو پھر جو ہے آپ لوگ آئے ہو نا میں اس لئے آپ لوگوں کو بھلایا کہ یہاں پہ چل نا چل رہے ہم چل رہے رہا گی ہم چل رہے ہم یہاں چل رہے ہو گئی اب تو پھر جو ہے اور چل گے جب پھر سارا دب جائے گا یہ محول اچھا ہے کیونکہ یہاں کا نظام جو ہے وہ بہت پیارا لگ رہے پہلے پہلے سلاة ریڈی ہو رہے اور اینشا کہہ رہا ہوں اس کا شہینہ کا رو رو کر جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے آنکھے اس نے لال کھوڑے ہیں تو پھر نہیں کھاٹتی آپ کھانا 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 سارے پیاز کھانا لیا ہے ہاں جی چلو کھانا تقسیم ہو اور اس کی بیٹی یہاں پہ کھانا کھا رہے شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ چیک کریں جی وائٹ پھلاو اور آلو والا پھلاو ہیں کھاؤ اور امی جان سب کو تقسیم کر رہی سب کو دے رہی ہے یہ ان کو نیچے بٹھا دیا اکسا بھی نیچے گرار رہے نیچے چلو جی کھاؤ کھاؤ آپ لوگوں کو بھی مل کے کھاؤ کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں مہمان تو کھا لیں بعد میں کھا لیں کھاؤ کھاؤ آپ ماشاء اللہ آپ دونوں بھی کھا رہی ہو جی وائ آپ بھی کھا رہی ہو اکسا چمج کے ساتھ کھا رہی ہائیں ادھر دیکھو میری طرف چمج کے ساتھ کھا رہی ہو نہیں اب چاوال دیکھ ہے لگ چاوال فیوریٹ ہے اس کی چیز الحمدللہ جی ہمیں بھی کھانا مل چکا ہے اور ہم جو ہے بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بھی کھانا ہے آپ نے تو ہاتھ میں روٹی اٹھائی ہوئی ہے جو بنی ہوئی ہے یہ ایشہ کھا رہی ہے چاوال میں کھا رہا ہوں کیونکہ ایشہ نے کہا میں نے چاوال نہیں کھانا وہ اس کا دل کرے کھائے یا نہ کھائے اس میں ہماری زبردستی نہیں ہے اس نے کہا میں نے روٹی کھانی ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے چاوال کھانے کیوں نہیں کہتا پھر کھاؤ انسان ہو کھاؤ پھر آپ تو روٹی اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہو اچھا وہ آپ کی مرضی وہی بول رہا ہوں وہ آپ نے چاول کھانے تو چاول کھاؤ روٹی آپ نے ہاتھ میں تو روٹی پکڑی ہوئی ہے مجھے کیا پتہ آپ روٹی کھا رہی ہو یا چاول کھا رہی ہو اچھا آپ چاول بھی کھاؤ روٹی بھی کھاؤ چلیں جی ابھی کھانا کھاتے ہیں کھانا جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر جو ہے ملتے ہیں الحمدللہ جی آج جنہا نکاح کر رہے ہیں جو دولے جنہا ہمارے کال سے جہاں انتظار کر رہے تھے آج جنہا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو ابھی جنہا جا رہے ہیں نکاح کے لیے دولے کی جنہا شوز لینے سے وہ بھی صبح لے آئے تھے مٹھایاں مگرہ سارے چیزیں مسلسے رائیڈی ہیں تو ابھی ہم بھی رائیڈی ہو رہے ہیں مسلسے کپڑے وگرہ چین چاری لیا ہے ریس پہن لیا ہے تو ابھی جنہا صرف جنہا تھوڑی سی لیسٹ اکسا بیٹی کو میں لگوایا ہے دوبارہ نہیں لگا یہ مو خراب ہو جائے گا مجھے دے دو تھوڑے سمائے لگا ماشا اللہ رہی ہو چکی ہو سوڑ ترکیہ کا ہے میں نے پہچان لیا ہے ہاں سوڑ ترکیہ کا ہے بیڑا بنائی ہے ہاں میں ایک ہی پہن کیوں میں سے میرے گھار بہت سارے ہیں اچھا میں نے کہا ایک دن رہنا ہے کہ شام کو نکاح ہو جائے گا صبح واپس آیا جائے گا پتہ تو نہیں تھا جو صبح نکاح ہے ابھی ہاں ابھی نکاح ہے صبح نہیں ہے ابھی شام ہو رہی ہے چار بجے پتہ تو نہیں ہے نا ہاں جی میں نے کہا شام کا ہے نہیں نہیں ابھی ریڈی ہو چکی ہو مہرین ابھی چلیں ریڈی ہو چکے ہو سب ہاں سب ریڈی ہو جائے اس کا تھوڑا جائے ٹیم لگ رہا ہے ابھی فیل حال میں بیٹھی رہی میں نے کہا اگر کہیں گے تو جاؤں گی کہیں گے مطلب مطلب میں نے کہا اب دل بھاپی طبیعت وہ جو نا جلدی سے پتہ بھی نہیں چلتا نا تو آپ اتنا خوشبو غیرہ نہیں لگاؤ نا خوشبو کیونکہ اس کو خوشبو سے چیڑ ہے تھوڑی سے وہ دیکھو وہ دیکھو اپنا موہ سارا خراب کرے گی ایسے نہیں کرو اکسا ادھر آجو آپ چین کرو آپ ادھر آجو کپڑے چین کرو پھر چلیں باش اوکے ہو گئی ہے چلو مٹھائی وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے مٹھائی ہے امی کے اندر ماشاء اللہ رکیہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اچھا چلیں پھر آپ نے یہ دریس پہنا ہے جی صحیح ہے گوڑ اور ادھر جو ہے مٹھائی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور امی جان جو ہے آپ بھی ریڈی ہو چکی ہو چلیں پھر سب گئے ہوئے ہماری انتظار کر رہے ہیں ابھی ادھر سے مولوی کو بھی بلانا ہے پھر جو ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا رکھا ہوا ہے مٹھائی وغیرہ اور کپڑے سمان وغیرہ ہاں اچھا چلیں جی ادھر جو ہے مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور سمان جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ہم جو ہے ابھی روانہ ہو رہے ہیں بس اٹھو نہ پھر چلیں تالہ سالے لگاؤ کمروں کو ہم ادھر سے چلتے ہیں میں کہتا ہوں ادھر سے ہاں ہم ادھر سے چلتے ہیں اور بھابی چلتے ہیں بھابی آ رہی ہے اچھا چلو ہم ایسا ایسا چلتے ہیں جب تک وہ بھی پیچھے پیچھے آ جائے گی چلو اکسہ ہو کھاو میں وہ ایشا کو بھلال ہوں ایشا آ جاؤ چلو چلو آج وہ بکھا باندھ نہیں کیا پنکھا بھی باندھ کرو کمرے کو اکسہ کو کپڑے نہیں پہنایا آپ نے اکسہ نے صبح چین کیا تھا نہلایا ہے میں نے کہا وہ بچی ہے یہاں پہ مٹی ہے پھر خراب نہ ہو جائے اس لئے میں نے کہا جا آپ جاؤں گی اس کو پہلے جنا میں ریڈی ہو کہ اس کو کپڑے پہنا پہ پہ لے جائیں گے اس لئے میں نے نہیں پہنایا پھر تو یہ گندے کار دیتی صحیح کوئی ٹائم تو نہیں لگتا نا کپڑے پہنا میں جلدی سے پہنا دے تھا چلو آپ کپڑے پہناو میں مولوی کو اٹھا کے لے آتا ہوں پھر آپ ادھر سے چلو سیدھا ادھر پہ ادھر پہ در ہاں نا سب انتظار کر رہے ہیں مولوی کو بٹھا کے ہمیں لے جانا نا یار سب کٹھے جا رہے ہیں پھر ہمیں لے جانا اچھا چلے ہیں خیر والا میں ایکسہ کو ریڈی کر لو پھر چلتے ہیں ہاں وہ سارے جا رہے ہیں ادھر انتظار کر رہے ہیں امی اروکیا اینشا وہ ساب جو ہے آپ کی انتظار کر رہے ہیں تو آپ چلو وہ کیا لگایا ہوئے سرخی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھو یہ کیا لگایا ہوئے پٹھا پہنا ہوئے پٹھا پہنا ہوئے تو بٹھا میں نے سمجھا کہ اندر جاؤ پھر چینج کر کے آ سیدھا پہن کر رہا ہو اچھا اس کو پتہ ہے یہ کیا لگا رہی ہے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ادھر سے روانہ ہوئے میں جو ہے مولوی کو اٹھا کر اتر جا رہا ہوں ایسا ہے آلکھا کہا تھک مہین کیا گھروں تھک آیا ہوئے آلکھا کہا تھک مہین کیا ہٹ مجھے سبس headed بچے سے نیمینا پہچے پوٹا سبس کیونکہ کوئی مہین کیا اور ان کوئی مہین کیا دفتہ کیا کیونکہ اخوش کہیں گے opf پچھو پچھو ناویں جائے گھنکے جو جانب دول ہے کہ نکاح کا کال ہم بتا رہے تھے تو وہ جنابی مجھے سے نکاح ہو گیا خیر خریر سے ابھی مٹھائی کھاتے ہیں ان سے مبارک ہو آپ کو بہت بہت شہینہ آپ کو بہت بہت مبارک اور خاص طور ہمارے بھائی یاسین کیونکہ یاسین بھائی کے جو ہے قزن ہیں بہت 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 مبارک ہو ابھی آپ کے ابو آج ہیں پھر ہم نے سوچا ہوا کہ مٹھائی کھائیں گے ہاں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے وہ کیسے وہ کیسے فیس ریویل کریں گے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے ابھی شرمائی بیٹھی چلیں ٹھیک ہے شہینہ پھر ٹھیک ہے ہاں جی چلو جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہاں جی تو مٹھائی جو ہے ہم آپ کل صبح کھائیں گے ہاں جی وہ محلت ہے محلت ہے محلت ہے یہاں پہ بسکٹ کھا رہی ہے اکسا جو ہے ماشاءاللہ بہت پیاری جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اور ہمارا جو جو ہے امی جان جو ہے رشتہ دار جو ہے لے آئی ہیں اور ابھی جو ہے کاٹ رہی ہیں ابھی وہ کھانے میں یہی بان رہے ہیں عبدالوہب عبدالوہب اچھا اٹھا لیں عبدالوہب کو ہے عبدالوہب بھی ساتھ گیا تھا عبدالوہب کو لے گئے تھے ساتھ قریب میں تھے وہاں پہ جو ہے نکاح کیا ہے جی وہ ہم نے کہا جو ابھی جو ہے گھار چلتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے ہے کھانے پکانے کا ہو گیا ہے تو کھانا پکانا کرتے ہیں یہاں پہ سردی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو ہاں ٹھانڈ تو بہت ہے ویسے یہاں پہ ہے نا ٹھانڈ کافی ہم نے تو بھائی اپنے کمبل لیے ہوئے ہیں کیسے ہیں شاہ کمبل اوڑ کے سو جاتے ہیں اندر بھی سوتے ہیں تو پھر بھی سردی نہیں لگتی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہم نے پتہ کسٹو پر لیے ہیں کسٹو پر دیتے ہیں نا یہاں سمان ایک استری ہو گئی واشنگ مشین وہ جو سر مشین ہو گئی وہ پھر دیتے ہیں ہم نے بھی لیا ہے اس کے اوپر ریٹ لکھا ہوا ہے گیانہ آزار آٹھ سو کہیں بہت اچھے ہیں ہاں آپ کو بکری کہاں گے بکری وہ جیسے آپ کے غم ہو گئی تھی ہماری بھی ایسے ہوئی ہے نہیں وہ ہم نے کسی کو دے دی ہے جس جس کی تینہ اس کو واپس کرنا ہم نے اس سے پوچھا مالک سے سردیاں تھی نے ہم سے کیر نہیں ہو سکی نزلہ بخار بکریوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بس ایک بچائیہ بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بیمار ہے بکری کو دیکھا ہے نا کمزور ہو گئی ہے بلکل پتہ نہیں کیا ہم جب سے لے کر آئے نا وہ ڈیلی ان کی دوائی لیتا تھا ڈیلی پھر امینے کا واپس کر دو ادھر مر جائیں گے پھر ہمارے گلے پڑیں گے پھر پھر آپ نے پتے کیا کیا ساری بکریوں واپس کر دی آپ کی بکری کیسی ہے ابھی ابھی ماشاللہ ٹھیک ہے ابھی تو ایسے کھڑا کے آئے ہیں اچھا جائیں گے پھر پتہ چلے گا پھر تو نہیں ابھی تو آیا ہوئے ایک دو ہفتہ رہو پھر جانا نہیں نہیں صبح جا رہا ہے بس کیوں پھر وہ بکری کی ٹینچن بھی ہے اور لکریاں بھی بہت ساری کٹھی کرنا ہے نا سردیاں آ رہی ہے سردیاں بہت ہی کم ہوتی ہے نا اچھا صبح تیاری بنائی ہوئی ہے جاؤ گے صبح گھر میں تو کہتا ہوں ایک دو دن رہ جو ہو سکرایاں بھر کے آئے ہو پھر وہ نصیب کی بات ہوتی ہے ابھی نصیب آگیا آئے ہیں ابھی نکاحا ہوا ہے تو یہ آئے ہیں شادی ہو جائے گی پھر تو آئیں گے شادی کو چھے مہینے ہیں ابھی چھے مہینے بعد آگے آپ لوگ چھے مہینے پتہ لگتا ہے پتہ تو نہیں لگتا اچھا چلو آپ کی مرضی ہم تو کہتے ہیں دو چار دن رک جاؤ اگر آئے ہوئے ہو ادھر ہے یہ بھی ہے بچوں کی پڑھائی تو ہے چلو آپ کی مرضی ہم تو کہتے ہیں بھی رک جاؤ جو چر جن ہیں ہمارے گھر آئے ہو چکر شکر لگاو ادھر گھوم پھرو ابھی چلڑے کھلائیں گے آپ کو منجی اتری ہوئے چلڑے کھلائیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی